بریفلی سمجھاو بھی کنیاک مکھیاں کون کا مکردیاں نے مکھیاں بارے جان کریے مدو مکھیاں دے واقسے دے وچہ ایک سنگل ہر واقسے دے ایک ماں مکھیوں دیا جی تے جنہیں بچے آنٹے دینے ہیں اگر سی جنہ بہر بہت ودیا ہوئے پھول فلاک کا چنگا ہوئے ایک ہجار تولے کے پندرہ سو تک آنٹا ڈیلی مدو مکھی دے سکتی ماں مکھی پاک ناک اس پرس میگہ ڈسکی ماں مکھیاں سنگل کریں اپنے مکھی جو ہیں پاک ناکے سکتیבע مکھی گ میں یہ کچھ پرسنٹ دے لوگ پودے مکھیاں اس میں بہتر رنگ کو اپنے اندام چلائیں اگرمن کچھ Мыڑے سکتی لاربہ یہ سنڈی ورگہ بن جاند ہے جی اسے بعد مکھیوں نے سیل کر لن دی ہے سیل کر دوں بعد جیتا ورگہ رہا ہے تاں اکی میں دنبارا جو گا یہ ہے گا ڈرون یہ بڑا بڑا جڈا ڈرون دا ہے گا یہ چون جڈا ڈرون مکھ پڑھوں گا وہ چود میں دنبارا ہو گا جی جیڈی رانی مکھی ہے رانی مکھی اے پرانا سا ہے لے جی تو ان میں سیمپل لکھا دنا رانی مکھیوں نے سوڑ دن بن دنپکے بار رانی مکھی بنا پراناasma بنا دن میں سی مسارے کے لان میں سکتے ہیں کہ اس لئے ان مکھ بدا ان میں سکتے ہیں مکھ بخ کے مکھی بڑھنا میں دش יכול کر نی szczوسوں país جو ہمارے میں چاہتے ہیں اگر اس نے سپیشل اسی چٹلی پر کریا کیا ہے انڈے والدا I کو ہمارے میں جلس ڈے والدا میں بھی جاندے والد کے بھی ساتھ دونے والداکوڑے لےirsiniz workout انڈے والداکوڑوں کو پہا کرنا کیا ہاتا ہے چیز نے پلا کر سا کر ریل جالی بنانا اس لئے ریل جالی پہا کرنا کیا ہمارے میں بند سے سا کر ریل جالی بند کرنا рубائق نے ابھی جاندے کر پا کرنا کیا وہ دو دن ریل جالی دو دن پراغ کرن داتا ہے ٹھیکنڈ آنڈے وارے پانچائتی فینصلہ ہو گیا اسی مکھ پڑھنا ہونا ہے وہ چار دن پولنگ تشاہید ریل جالی پاکے باندھ کر داتا ہے وہ مکھ نے کل گا جیدیوں پر چار میرے پہلی مکھ سے مکھ سے مر گیا دو جی نمی پڑھنا ہونا ہے ٹھیکنڈے چیر دا ہوں دا پورا پرساس سنند کے نیچر تے بچے انڈہ بارا جانتا ہے تمہ کہ رائل جلی دا ہے جب انڈہ بارکر مکھی اور چنا الگ اور بنانے جب ان رائل جلی Dark رائل جلی اور پولنگ سے پد�وڑا چنھ ہے سی جن رائل جلی دے چند پھر زوج تو اسی چپ دائم مکھیsh اکی مکھیٰوڑ جلی دے آنتا ہے چار سال ہے بہت ٹائم کھانڈا ہے روائل جیلی نے عمر کننے سالیں ہی بہت جاندی ہے پنتاری دن تو چار سال تک ہے جے کر انسانی چیجنو کنزیوم کردہ کھانڈا تو سید پہ کننا اثر پہ ہوگا جلدی پٹا پاہ ہوں دے نہیں جیلے ریل جیلی کے کیسے لیل جیلی کھانڈا ہے اسی کا ڈریکٹوی ریل جیلی کھانڈا ہے یہ سیل شہد ہے جیلو مکھی جیلو اپنا سیونگ رات دی ہے آف سید ہلی جواب کیا جیلو مکھی نیچنی جیل چین ہے جیلو مکھی جگہ شہد رنگ جیلے کھانڈا ہے اور جیلو کوئی سے ہدا کرم توکر پنی رنگی ہے توکر سپرسکت اللہ اسے اجلس کے جوزا بھی اور یہ خور اسydے نہ کر راہی کی achieve ملاوٹی ہے تا کی شہدیاں کسما بھی ہندیاں نے تانکار کے اندر رنگ آڈڈا شہد دا کالرہ جیڈا فولہ تے اندر پر کردہ جی کڑے فولہ تو کلیکٹ گیتا برسین دے کروں گے تھا تھوڑا ویٹ رہو گا سورج مکھی دے کروں گے تھا تھوڑا اورنج رہو گا سفید دے کروں گے تھا تھوڑا کوکا کولا رنگ دا رہو گا جیڈا اصلی شہد دا وہ ساردیاں چے جام جاندہ کیونکہ یہ دے گروہ گوشتیں فراغٹوزی ماترہ ہندی ہے انڈیا دے بچ کچھ فول ہے گے جنہا دا شہد نہیں جاندہ باقی جادہ تر شہد جڑے جام جاندے جام جاندہ جنہا شہد دا جروری کون ہے کئی کہا جاندہ جی جے کر شہد جم جبے عام لوگ کانوں جی میں کہہ دی دے بارے بہت ہی جان کرنی ہے گی جے کر جم جاندے کہ جاندے بھی یہ شہد چے ملاوٹ ہوئی ہے چینی ملی ہوئی ہے ستائی ڈگری تو لے کے پاندرہ ڈگری تاک جڑا لگ پاک سارے شہد جام جاندے انڈیا دے تے پاندرہ ڈگری تو سات ڈگری دے بچا لے کچھ جام گے کچھ رہ گے ایک شاید تا سرو تو کٹھا ہویا ہو چھتی جم ہوں گا ایک سپاہ دے تو کٹھا ہویا ہے لیٹ جم ہوں گا سورج مخیڑا اس تو بھی لیٹ جم ہوں گا ایک اللہ اس گال دے نرپر کر دے کے دے سو میں تو کٹھا ہویا ہے جام جانا سو میں تے نرپر کر دے ستائی صاحب کی بارج میں تو سے کہہ دے فلان تو تیار ہوندہ بھی دا کلروی فارڈ آڈ آڈ سروں دے فلٹیڈا شہد تیار ہوندہ ہو رنگ دے سورج مخی تو ہو رنگ دے تے جے کر رنگ آوائز گال کریے تاکی اے دے فیدیاں دے بچ بھی کوئی فرق ہوندہ شہد نہیں یہ تو سارے سیم ہی ہوندے کوئی فرق ایک ساری یا کیونکہ فلان دے سینٹر پاک جو شہد ہوندہ ہاں فرق ہے نا جنور ہے ایک سنگل فلو رہا ہے وہ جدا پنجاب دے بچے سپیدے دو کٹھا کر دے ہیں تے سرو دو کٹھا کر دے ہیں ہمارچل دے بچے سی ملٹی فلو رہا شہد کٹھا کر دے ہیں اسے اللہ اللہ کے طرح فلان دے جی کوئی کسے بوٹی کوئی کسے بوٹی دا اللہ اللہ کے طرح دا فل لیا دوسری گل ہمارچل چے کوئی پیشتی سیڈ نہیں جگر دا تے اس کار کے اتھے تھا شہد جیڈا بلکل ارگین کٹھا یہ کہہ سکتے ہیں جمع کمالبا جی آپ نے گالکی تی دی میں دوسری سے بھی رانگ دیسا آبناڑ بھی فائے شہد کوئی فرق نہیں ہوندہ تے جمنا شہد دی فضرت ہے سو ایچ ملاوٹ ڈالا کوئی ہونی آگا تے جے کر ملاوٹ ہوئی ہوئے تاں پھر شہد بھی اے جیڈا شود دا او دی پہچان کرنی ہوئے تاں کے میکیتی جا سکتی ایتا آمتا لوگ بڑے سوکھے ٹانگلہ کرسا دے پانی دا ایک گلاس لے لو کچھ دا تے او دے جی جو دو شہد دیاں گیروں گے وہ ہیٹھلے تالتے بیٹھ جانے چاہی دیاں تے جے وہ نہیں کورد دا کورے دے کورد دا یہ دا مطلب صحیح شہد ہے جے ڈبلی گیٹا تو پانی اپرلی ساتھا دے بچی کوڑ جو گا اس طرح علاوہ کسے کورے کاغذ دے شہد پالو تے شہد فیل دا نہیں پانی اے جیڈا فیل جاندہ کاغذ کراس کر جاندہ تے بھی بڑی 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 پہچانے یہ سوکھا طریقہ عام لوگ کا دے لی جانتا ہو پانی دے بیچے جڑیاں شہد دیاں بوندہ پاکے دیکھ ساکتے ہیں تے جہاں ایک سیمپل رہا طریقہ کاغذ دے ہوتے راکے تو ہی دیکھ ساکتے ہیں کہ یہ بھی ہاں اے جے نہیں پانی دا تاہے پیور شہد دا کیونکہ اکثر دیکھے جب بہت مسکل ہوندہ آپ ہاں سڑکاں دے اتے اندھیا لوگ شاید بیچ رہے ہیں مندلے آنڈا کریں تے کاریا یا جاں بنا جاندہ پھر ہوندہ بھی انہوں گھی کھان نائی چند آئی چند نیکوڑی ہوئی ہے تے سلاسہ بھی گل ہو رو بھی ہے شہد بارے اپا پوری جڈی دی جسی جانو جاند کر دیتے ہیں اب یہ کتدہ تیار ہوندہ تے جے کر ایدے فیدیاں دیگل کریے کیونکہ کوئی بھی چیز جیڑی اپنے کھانے ہیں تا اپنے ہوندہ بھی دے فیدیاں کی کینے سو شہد خراکی تاتھ وجہوں کی کینے ایک فیدیاں میں نو تاہلہ دا بھی ہر انسان نو اپنی خراک دے بیچہ شہد نو جرور شامل کرنا جائیدہ کیونکہ ایدے چکتی پرسینٹ گلو گو سا انتالی پرسینٹ فراکٹوز یہ دو چیزیں آپ سے بچی ملکے جڑا ہے کہ شدہ بلاڈ بن دا سو ہر بندے نو سویرے ناستے دے ویچے چاہ دے نال وریڈا نو شہد لاکے کھانا چاہی دا بچے نو وقت وقت شہد دےو تاکہ ہیلتھی رہن جڑا شہد دا ہے ساڑے مطلب بلاڈ نو کیور کر دا تے جے ساڑا بلاڈ کیور ہے تاسا انو کوئی بماری نیڈے نہیں آسکتی اگر بلاڈ دے چاہے لار جی ہے تاسی بماری انو جوز دے رمانگے شہد ہے ایک کھراکی تاتھ بوجوں بھی تاتھ بوجوں جو مننے جاوے تب بہت زیادہ لاہے بند ہیں سوڑے سیدھلی بہت ضروری ہے جی جڑا ہنا سی شہد کھان دے تا سانوں کوئی بماری نہیں لگ دی تو پھر زیادہ بماری لگ گئے گئے ہیں پھر تا الٹا کھارچن تھا ہو گیا مالبا جی گل ہور بھی جے اپا ہندوستان دی گل کریے اپنے پنجاب دی گل کریے تا ایتھے کہ صرف شہد ہی جڑا زیادہ سامنے دے بھی شہد شہد تے جے کار فوراں دی گل کریے تو اتھے شہد تو کئی طرح دے میڈیسن بنائی جاندی ہیں رویل جیلی بنائی جاندی ہے پولین بنائی جاندہ تے جڑے اتھے لوگ نے اپنے ڈیلی ٹین دے پیچے کھراک دے تو عورتے بڑھتے ہیں تے ایتھے بھی مدو مکھیاں تو شہد پولین پر پولیس ریل جیلی بیوین سارا کچھ بڑھون دے سارا کچھ لے کے سیل کر دے تینا دے علاق علاق فائدے ہیں شہد دے اپنے فائدے ہیں پولین پراک کانا ایک قسم دا انرجی بوسٹر تے جننے اورے ساڑنے نیڑے تیڑے جم تیال دیا جا پلوان نہیں کر دیا اتھلیٹ رہ گیا وہ سارے میٹھوں لے کے پولین کھان دے جی گرید گیا بہت طاقت بڑھتے ہیں پرس ایسا ہی شہد دسیاوی پراک بچے چوز لنی ہے تے باکی بھی روائل جیلی ہوگی پولین جڑا دوسی دسیا ایک کے میں تیار ہوندہ ہے مدو مکھیاں فلان دے سینٹر پاک جو اپنی اللہ تانو لا کے پراک ٹوکرین دے بچے پراک کن لے کے انہیں اپنے بچے ہیں لے اسی گیٹھ تے ٹرائپ لازن دے ہیں جدو مکھی ٹرائپ دے بچوں نکڑ دی ہے تا لتان آر تے دو دانے چڑھ جان دے ہیں تے دو دو دانے کٹھے ہو دے شام تاک چمچہ ہو گیا سو واک سے نو لا دے تا سو چمچہ ہو گیا تے انہوں سی چھامیں سکا کے پھر مارکیڈ دے بچے لوکل مارکیڈ دے بچے دے دیں تے پولین ہو گیا تے رویل جیلی رویل جیلی مدو مکھی جدو انڈا دن دی ہے تے اگلا بچے پیدا کرن دے لئی او سریر دے ہر مدو مکھی دے سر دے بچے چوتھے پاک دے بچے ہے جڑا ریل جیلی ہون دی ہے وہ اپنے بچے آباس تے ریل جیلی کٹھی کر دی ہے تے اسی او سیلن توڑ کے اندھے چو ایگ کٹ کے جڑا واقعی بزار سواج گیا ریل جیلی انہوں سدھے طورتے کھان دے ہاں پنجاب دے بچے حال تک ایتنا دا انڈیا دے بچے ایتنا دا کوئی سور سے نہیں ہے کہ انہوں اسی سٹور کر سکیے انہوں فریش چی کاٹے کے کھان دے کام ہو دی ہے تے اس کر کے سی اپنے فارمتے ہی کھان بڑے انہوں پلالے ہیں ایتھے ہی کھوان دے تک ہی اپا دکھے جائے بیتا ہو ٹیبلٹ بغیرہ بڑھ دی ہے نہیں کہ اپنے انڈیا دے بچے تقنیق نہیں ہے ہالے اس طرح کوئی تکنیق نہیں جید ہے جا ٹیبلٹ بنایا جا سکنا تے ایتھے تا پراک کرنے جیڑا وہ بھی بہتا جنگی بدر دے کام نہیں چلے پر بہتا لاہے باندھا کام ہے کیونکہ شہدی پرٹیکشن کٹ رہی دینوں دے ہونسان والدہ لے ہاتھ پلے مارنے بینگے پراک کرنے ہور جیڑا ہے گے سارا کچھ کٹھا کر کے بیشنا پو گا تے ایتھے سان جی تو ہی شہدے فائدہ سے بھی کی کی جیڑے چتاتے نے جیڑے اپنے سیتھ لی بہت زیادہ فائدے مندے اس تو بینہ مدو مکھیاں دے ہور کی جیڑے اپنو فائدے ہو ساکا دے اکثر کیا جاندہ ہے بی جی میں کھیتنا ہے تو اسی مدو مکھیاں رکھیاں ہویاں تاں یہ جی کارچرا کھلیاں تاں ایک نا جواکانوں دے ڈانگدہ خطرہ بہت ہوندہ ہے بھی لڑ جانی ہیں سو اے جیڑا لڑنا ہوندہ ہے ایک ہی فائدے مندہ ہے کی نبی صرف در دے دن دے کارنو بیردی لوگ کا دے مانا دا بہنیاں مدو مکھی دے لڑ جانا ساڈے لی بہت فائدے دیگا لیا آمکار کے بار دے ملکان دے بچے مدو مکھیاں لڑاؤں دے نے لوگ لڑاؤں دے بھی ڈالر لگ دیا پیسے لگ دیا ساڈے اور مدو مکھی دے لڑ جانا برا من نیا جاندہ کیونکہ لوگ کا نجاگردی دی کارٹا جس مندے دے مدو مکھی لڑ دی انہوں دے بخار نہیں چڑھ سا دا انہوں کا دے بھی جڑی جدا جوڑا دا دار دا گھٹیاں تے گھٹیاں دے شکیت نہیں آسا دی گھٹی دے دو آئی دے بچے پین وڑا سب تو مہنگا پدار تو بھی وینم مدو مکھی دے ڈانگ دے جانا بہت وزیاں ہوندہ پر حادتوں بعد تا کہنے دو دو پیٹا بھی مارا تیس کر کے بعد مکھیاں لڑ جانتاں جان لے با بھی ہو سکتی ہیں دوسری بھی لڑا لڑو کے دیکھیں میں لاغ دانی پھر تھونو بھی کدے بخار چڑھے ہو گئے ساٹھے دو کام کر دے گاہے بگاہے لڑ دیاں رہنی ہیں ہوڑی ہوڑی بندے دی ڈو جواد دی رہن دی یہ پانچ چار مکھیاں داس مکھیاں ہون اپنی ڈو جائنی کے کہ پجاہ مکھیاں تاک بیسی چال سکتے جے لڑ جانا تے واقی رہی گا لڑ بخار دی آج تو بیس سال پہلا پتا سی بخار کی میں چڑھتا ہوں دا ہونتا بخار چڑھتا نہیں کیونکہ بار بار مکھیاں کتنے کتنے لڑ دیا رہے ہیں